اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد آج اللہ کے فضل سے نوے درسِ مسنوی کو اہلِ سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ اکبری امیہ والی سے شروع کر رہے ہیں اور آج کے درس میں مولانا روم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہوتا ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے جسے چاہے وہ امن دے دیں اور جسے وہ چاہے گستاخی کی بنیاد پر ہلاک کر دیں انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ حضرت حود علیہ السلام نے اپنے منکرین کے لئے بدعا فرمائی تو آندھی کی صورت میں عذاب ان پر طوفان کی صورت میں مسلط ہوا اب اسو عذاب نے کوئی مکان نہ چھوڑا کوئی بستی نہ چھوڑی جہاں بربادی اور اجاڑ نہ پیدا کیا ہو لیکن حود علیہ السلام نے ایک دائرہ مقرر فرمایا اور وہ لوگ جو تھوڑے تھے جو ایمان لائے تھے انہیں کہا اس دائرے میں جمع ہو جاؤ تو اس ہوا نے یا اس طوفان نے ہر طرف بربادی پہلا دی لیکن جو دائرہ حضرت حود علیہ السلام نے کھینچا تھا اس کے اندر جو آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا اسی طرح چند ایک اور مثال مولانا روم دے کر یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات کے ساتھ جب کسی کو امن دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی سے امن ہوتا ہے اور اگر کسی کے لیے وہ عذاب کی بدعا کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس قوم کے لیے کرتا ہے جو اللہ کے احکام کی نافرمان ہوتی ہے مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ ہوا جو پہاڑوں کو بھی اکھاڑ دیتی تھی درختوں کو تہوبالہ کر دیتی تھی جب حود علیہ السلام کی بستی میں آتی تھی تو وہی ہوا نرم ہو جاتی تھی اور پھر جب حود علیہ السلام کی بستی سے باہر نکلتی تھی پھر وہ جو اے نا غزبناک ہو جاتی تھی اور وہ طوفان پیدا کر دیتی تھی ہم چونی شہبان رائی میں کشید گردے بر گردے رمان خط پدید حرماتے ہیں حضرت شہبان نے جن کا پیشہ بکریاں چرانا تھا اور وہ جب عبادت کو جاتے تھے جب وہ عبادت کو جاتے تھے تو بھیر بکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے آس پاس لکیر کھینج دیتے تھے اور جب تک آپ محفوظ عبادت میں مشغول رہتے تھے تو وہ بکڑیاں وہاں بیٹھی رہتی تھی نہ ان کو بیڑیا کھاتا تھا اور نہ وہ باہر نکلتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہیچ گرگے در نہ رفتے اندران گو سپندے ہم نہ گوشتے زانشان آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت شہبان دائرہ کھینجتے تھے تو بیڑیاں باہر تو کھڑا رہتا تھا لیکن اس کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس حد کو کراس کرے جو حضرت شہبان نے کھینچی ہے بادہ ہر سے گرگو ہر سے گو سپند دائرہ مرد خدا رابود بند فرمایا اس دائرے نے جو حضرت شہبان نے کھینچا اس نے گرگ کو باہر بند کر دیا اور گو سپند کو اندر بند کر دیا جتنے دیر وہ مشغول رہتے تھے نماز میں یا تسبیح میں وہ بکریاں اس کھچے ہوئے دائرے کی وجہ سے محفوظ رہتی تھی اور وہ گرگ کو بھیڑیے کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اندر آ کر حملہ کرے ہمچنی بادے اجل با عارفان نرم و خوش ہمچو نصیم بوستان آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے عارف ہوتے ہیں نا ان کے لئے بھی ہمائیں اسی طرح تابع ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی بستیوں کے لئے تو وہ نصیمِ سبوگائی ثابت ہوتی ہیں اور دوسروں کے لئے وہ بربادی کی ہوا بن جاتی ہے وقت بھی ایک ہے ہوا بھی ایک ہے لیکن اللہ والے نے اس کی تاثیر کو بدل کے رکھ دیا کہ جب وہ چیز اس کے پاس آتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے اور جب اس کے ایریے سے بے نکل دیئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات جہاں پہ لکھی کہ آپ فرماتے ہیں جس طرح وہ ہوا جو لوگوں کے لئے عذاب تھی اور عارف کے لئے سبو نصیمِ سبوگائی تھی یہی حال ہے موت کا وہ موت دوسروں کے لئے حسرت و جہاں سے ہے آہو بکا ہے رونا دھونا ہے ہاہو ہے لیکن وہی موت جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچ دیا ہے تو وہ اس کے لئے کئی خوشخبریاں لاتی ہے ان میں ایک خوشخبری تو لکائے حبیب ہے الموت جسر انجوسر الحبیب اللہ الحبیب موت ایک پل بنا دیا گیا اس کے لئے کہ وہ موت ہی کے ذریعے اسے سرکار دوالم نور مجسم سلم کی زیارت ہوتی ہے اور موت ہی کے ذریعے اس کو لکائے الہی نصیب ہوگا کہ وہی موت جو ایک آدمی کے لئے حسرت و یاس ہے وہی موت دوسرے آدمی کے لئے خوشی کا پیغام ہے موت ایک پل ہے کہ جس سے ان قریب ہوتی ہے حاصل ملاقات حبیب اگلی بات جو آپ کرتے ہیں وہ بھی آتشِ ابراہیم را دندان ازد چونگزیدہ حق بود چونش گزد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی آگ نے ان کو نہ جلایا آگ کی خاصیہ جلانا ہے اور وہ آگ جو جلائی گئی تھی اس کی تو یہ تفصیل ہے کہ کئی میلوں تک اس کی گرمی پہنچتی تھی اور کوئی جاندار زندہ نہ رہا جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پڑے تو وہ گلزار بن گئی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا آپ کہتے ہیں کہ آگ کیوں کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقلیب پہنچاتی کہ آپ آگ پر اللہ کا حکم حاوی تھا اور اس حکم نے اس کی خاصیت کو بدل دیا آپ کہتے ہیں کہ یہی حال اللہ کے ولیوں اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کام ہے جلا دینا ہوا کا طوفان کا کام ہے برباد کر دینا لیکن اس کی خاصیت منکروں کے لئے اور ہوتی ہے اپنوں کے لئے اور ہوتی ہے اسی طرح آپ نے جو مثال دی موجِ دھریا چوب عمرِ حق بطافت اہلِ موسیٰ را از کبتی اوشناخت ہاں فرماتے ہیں فیرون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متابعین کا پیچھا کیا نا تو فیرون بھی اسی قوم سے تھا جس قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متابعین تھے لیکن وہ سمندر اتنا اکل مند تھا یا اس سمندر نے اتنی حیثیت بدلی کہ جب اس کے اندر فیرون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بنی اسرائیل اس میں داخل ہوا تو اس نے ریستہ دے دیا کہتے ہیں کہ اس طرح پانی رک گیا کہ ایک جس طرح پہاڑ کا دھرہ ہوتا ہے ایک ادھر پہاڑ کھڑا ہے ایک ادھر پہاڑ کھڑا ہے پانی کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے جو ہے نا گزر گئی اور ان کو دیکھتے ہوئے جو قبطی تھے جو فیرون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو سمندر مل گیا اور ساری قوم غرق ہو گئی آپ فرماتے ہیں چیز ایک ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بیگانے میں اللہ کے بندے اور غیر میں فرق کرتی ہے اس کو خدا شعور دے دیتا ہے تینوی سال مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سامنے رکھی آپ فرماتے ہیں مٹی کا بنایا مقابلے میں جب منکرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ مرد زندہ ہو سکتے ہیں آپ نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھوک ماری تو وہ اڑنے لگا وہ اڑنے لگا آپ فرماتے ہیں جس موں سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے جس موں سے ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہوتی ہے کہ وہ مٹی میں پھوک مارے تو پرندہ بنا دیتی ہے ہست تسبیحت بجائے آب و گل مرگ جنت شدد نفخے صدق دل آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا پرندہ اور دوسرے پرندے میں آپ مقابل کریں تو جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجہ طور پر بنایا نا اس کا بنانا بغیر نسل اور بغیر قوام کے تھا پرندہ پیدا ہوتا ہے انڈہ ہوتا ہے انڈے کی اوپر مادہ بیٹھتی ہے پھر مادہ ایک عرصے تک اس کو سیتی ہے سیدنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے یہ فطری بات ہے یہ فطری پوراسس ہے جو تائے کرنا پڑتا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جتنے پیغمبروں نے یہ موجہ دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندہ بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو بنایا ہوا پرندہ تھا نا تو وہ نہ تو انڈے سے نکلا نہ اس کو کسی مادہ نے سینچا یہ مٹی سے ایک خلاف فطرت بنایا گیا ایک پرندہ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک سے وہ اڑنے لگا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے برگذیدہ بندوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ چیز جو فطرتاً ایک پراسس کے بعد ہوتی ہے سمجھنا ان کی بات وہ ایک آن میں کر دیتے ہیں تیئے زمان اور تیئے مکان ایک معرفت صوفیاء کی ایک اسطلاحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاملین اور بندوں کے لئے زمانے کو بھی سمیٹ دیتا ہے اور مکان بھی سمڑ جاتے ہیں حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ آنو فرماتے ہیں نا کہ میں مریدی فی المشرق و آنا فی المغرب وہ مشرق میں ہیں اور میں مغرب میں ہوں اور وہ اگر صدق کے دل سے مجھ کو پکارلہ سطرت ہاں میں اس کی سطر ڈھام سکتا ہوں یہ تیئے زمان ہے تیئے زمان ہے اور تیئے مکان ہے کوہِ تور از نورِ موسیٰ شد برکس صوفی کامل شد درست او از نقس اور مثال سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہِ تور پر تشریف لے گئے نا تو وہ جھومنے لگا ناچنے لگا اور وجر سے وہ صوفی کامل بن گیا اور اس کے سارے نقس جاتے رہے مولانا روم چونکہ وجہ دالی جماعت سے ہے نا تو اب آپ اپنے وجہ کو ثابت کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے بندے نے موسیٰ علیہ السلام نے کوہِ تور پہ پاؤں رکھا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا اور رکس کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے وہ صحبِ وجد بھی بن گیا اور کامل صوفی بھی بن گیا کامل صوفی بھی بن گیا چے عجب گر کوہِ صوفی شد عزیز جس میں موسیٰ از قلوخِ بودنیز فرمایا اس جنب پہاڑ کا صوفی بن جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا نا انسان کو مٹی سے پیدا کیا جائے اس کا قوام مٹی ہوتی ہے لیکن اس مٹی کو موسیٰ بنایا اور اس مٹی کو صوفی بنایا کیوام وہ جب اللہ والوں کے نزدیک آتے ہیں اور یہی حدیث تو حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ جو ہے نا عود پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو وہ خوشی سے جھومنے لگا تو آپ نے اس کے اوپر پاؤں مارا ثابت قدم ہو جا اے عود جھوم نہیں تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے ہیں آپ کے ساتھ حضرت مبکت صدیق تھے اور حضرت عثمان اور حضرت عمر تھے فرمایا تھوکا نا پاؤں حضور نے تو وہ کھڑا ہو گیا پہلے خوشی سے جھوم رہا تھا خوشی سے رکس کر رہا تھا جو کہیں صوفیوں کی طرح اور جب اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا تو وہ سمجھ گیا اور پھر سراپا نیاز ہاتھ باندھ کر جو ہے نا صوفی کا دوسرا حال لے آیا وہ سراپا نیاز ہوتا ہے جس پہ اللہ کا نبی پاؤں رکھتا ہے اس میں حجات بھی آ جاتی ہے اس میں شعور بھی آ جاتا ہے اس میں روح بھی آ جاتی ہے یہ پہاڑ کی بات ہے نا یعنی اس کو پتا تھا کہ میرے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور حضور نے جب پاؤں کو ٹھونکا تو وہ ساکن ہو گیا ایک اور بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی سے لوگ کہتے ہیں نا نبی کو کل کا علم نہیں ہوتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا دیکھیں اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے حضرت زمان بھی شہید ہوں گے تجھ پر دو شہید کھڑے ہیں واقعات تو یہ کتنے سال بعد ہوئے حضور کی دنیا سے چلے جانے کے بعد لیکن حضور کو پتا تھا کہ عمر بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا اللہ تعالیٰ یہ صوفیوں کی زندگی اور یہ شعور ہمیں بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم تبالینا انکا انتا تواب الرحیم اللہ ربنا بالخیر والبرکتے اللہ ربنا بالخیر والبرکتے اور جا اللہ یہ اگر حضرت حود علیہ السلام اور حضرت پیغمبران خدا کے کھینچے ہوئے دیروں سے بلائیں رک جاتی ہیں وبائیں رک جاتی ہیں جا اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما ہمیں بھی اسی وقع آدمی پیدا کر دے جو ان بلائوں اور وبائوں کو روکیں اور ایسے دیرے کھینچیں کہ اس دیرے میں ان کی مجال نہ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی و صحابی اجمعین